دوستو میرے ہاتھ میں ایک ڈسکیو سی سوچ ہے آپ نے آج سے دو دن پہلے ہماری ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں دوستو ہم نے آپ لوگوں کو ڈسٹ سیٹ اپ کر کے دکھلایا تھا جس میں اے بی ایس فریریس سیٹلائٹ تھی اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہے دوستو اس ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر سے ایک وائر گیا تھا جو وائر یہاں پہ لگا تھا بیچ میں ایک انٹینے کا وائر ڈی ڈی فریریس کا وائر اس میں لگا دیا تھا اور اس کے بعد سے جو ہمارا اے بی ایس فریریس سیٹلائٹ ہے اس کا جو تار ہے وہ اس میں لگا دیا تھا اور اسی پرکاس کے دو اور تار کو الگ الگ ڈسو میں میں نے لگا دیا تھا تو دوستو اسے کہتے ہیں ڈسکیو سی سیوچ اور یہی وہ سیوچ ہے جس کے مادہم سے ہم ایک نہیں ایک ہزار ٹی بی چینل دیکھ پائیں گے تو دوستو اسی کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کو پوری انفرمیسن فل انفرمیسن بتاؤں گا کہ کیسے کام کرتا ہے کس پرکار سے لگائیں کہاں سے اسے منگائیں کتنے کام ملے گا ساری انفرمیسن ویڈیو میں میں دوں گا آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا آپ نے دیکھنا اسٹارٹ کر دیا ہے ساحل فری ڈیس یوٹیوب چینل تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آنے والے ٹائم میں اس کی قیمت کم سے کم نہیں کس تو دوستو پانس سے دس جا روپے ہونے والی ہے اس کا بھی ریجن میں آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی جو اس کی قیمت ہے ایک سو بیس دو سو تین سو چار سو الگ الگ مارکیٹ کا الگ الگ ریٹ ہے اسی حساب سے یہ ملتا ہے دوستو اسے سمپل طریقے سے آپ کسی بھی کمپنی کا نام پر مت جانا کسی بھی کمپنی کا یہ آپ کو مل سکتا ہے بس آپ کو مارکیٹ سے لینا ہے جو سٹر بوک سے وائر آتا ہے اسے بیچ پہ لگانا ہے اور یہاں پہ الین بی ون ٹو ٹری ٹری ٹور لکھا ہوا ہے اور آپ کو لگا دینا ہے اب ہمارے پاس آپ کہو گے کہ آپ کے پاس ایک انٹینہ ہے تو دوستو جس کے پاس زیادہ انٹینے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں اب یہ نہیں ٹاٹا اس کا ایر ٹیل ڈیش ٹی بی پہ لگا دیا تو آئیں گے ایسا نہیں ایک ڈیڈی فریڈیس پہ لگاؤ جو مین ہمارا ہے الین بی ون اس کے بعد سے ایک لگا سکتے ہو آپ یاہ سٹ پہ دوسرا لگا سکتے ہو بدر سٹ پہ تیسرا لگا سکتے ہو یوٹیل سٹ پہ لاو سٹ پہ ایسی 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 ایک سو پانچ ڈگری ایسٹ پہ ایسی 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 ہنڈرڈ ڈگری ایسٹ پہ یا کسی اور سیٹلائٹوں پہ آپ لگا سکتے ہیں جو آپ کے ادھر کبریج ہو اب سکتے ہو تیسے کرتے ہیں تو یہ دوستو یہ وہی چینل ہے جس نے دوستو آپ سب میں سے بہت سارے لوگوں کو دسٹ ٹیکنگ کا طریقہ بتایا دوستو اگر آپ لوگے بولو گے تو اس کے بارے میں میں ویڈیو بناوں گا ویسے ای بی ایس فریڈیس کی جا کر ویڈیو دیکھ لو جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہے تو دوستو اس پرکار سے الگ الگ سیکلائٹوں پر الگ الگ چینل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ چینل دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ نئے نئے چینل کو دیکھ پائیں گے اس کو لگا کے دوستو سچی کسی نے کہا ہے کہ اس کو لگا ڈالا تو لائی جھنگا لالا جو زیادہ ٹی وی چینل دیکھنے کے سوکین ہیں وہ اسے لگا کر زیادہ چینل دیکھ سکتے ہیں اب اگر اسے نہ لگائے تو اس کا نقصان کیا ہے نقصان یہ کہ آپ کو جتنا انٹینہ آپ لگاؤ گے اتنا تار آپ کو سیٹ اپ ووکس کے لیے لانا ہوگا چھت سے مالو اگر دس میٹر وائر میں آپ کا کام اس کو لگانے سے چل جاتا ہے تو آپ اگر چار انٹینہ لگاتے ہو تو چار چالیس میٹر وائر آپ کو اندر لانا ہوگا جب آپ کو جس انٹینے سے دیکھنا ہوگا اس انٹینے کا وائر لگانا ہوگا تو آپ دیکھ پاؤ گے اور اس سے کیا ہے بس ریموٹ سے چائنل بدلو آپ دیکھ پاؤ گے دوسری بات یہ کہ اب اسے سیٹ اپ ووکس میں اسکین کیسے کریں دوستو آپ ایسے نہیں سمجھ پائیں گے اس کے لیے میں آپ کو ٹی بی سکرین پہ لے کے چلتا ہوں ایم پی ای جی ٹو میں لے کے چلتا ہوں وہاں پہ اچھی طریقے سے بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا چلیے سکرین پہ چلتے ہیں دوستو آ چکے ہیں ایم پی جی ٹو ریشیور کے سکین پر دوستو جب آپ اس میں مین مینو رابطے ہیں تو دوستو یہاں پر پروگرام سیٹ اپ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر دوستو آٹھو اسکین دیکھنے کو ملتا ہے اب دوستو یہاں پر ہم نیچے ڈسکیوسی لکھا ہے یہاں پر دوستو ایلن بی ون ایلن بی ٹو ایلن بی تھری ایلن بی فور ہوتا ہے اب ہمیں جتنے بھی ڈی سے لگائی ہے تو جیسے مالو ڈی ڈی پھر اس لگائی ہے ایک بار کلک کر دیا سکین ہو گیا پھر ہمیں دوبارہ سکین کرنا ہے تو دوسری بار کر دیا اوکے کر دیا ہو گیا بائیس کے ہمیں آن کر کے دونوں سائیڈوں میں ہمیں سکین کرنا ہوتا ہے دو بار سکین جیسے کہ مالو ہم نے lnb1 آف پر سکین کر لیا ایک بار آن پر اسی طریقے سے lnb2 میں بھی دوستو ایک بار آف پر ایک بار آن پر یہ تو ہو گیا دوستو یہاں پر اب آئیے سمجھتے ہیں تو دوستو یہاں پر lnb1 پر dd فریڈیس لگا ہے اب lnb2 کریں گے تو دوستو سگنل چلے جائیں گے کیونکہ دوستو lnb2 پر dd فریڈیس نہیں دوسری سیٹلائٹ ہمارے پاس لگی ہوئی ہے تو دوستو ٹھیک اسی پرکار سے ہم یہاں پر فرکونسی ڈال کر اسکین کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھا آپ لوگوں نے بڑا ہی آسان سا پروسس ہے لیکن ایک بار اور میں یہاں پر دکھا دوں میں فرکونسی ایڈ کر رہا ہوں ایک دوسری سیٹلائٹ کا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرکونسی میں یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں 12,524 اور یہاں پر دوستو آپ لوگ دیکھئے سگنل ابھی آیا تھا یہ دیکھئے سگنل آ رہا ہے اب میں اسے آن کرتا ہوں یہ دیکھئے سگنل ہمارے پاس آ چکا ہے lnb4 پر ایک دوسری سیٹلائٹ پر ہمارا یہ لگا ہوا ہے تو دوستو اب چلیے آگے ویڈیو میں میں جو بتاتا ہوں اسے اور اچھی طریقے سے ویسے دوستو آپ لوگوں نے بیکگراؤنڈ میں بھی دیکھا لیکن بیکگراؤنڈ میں سمجھنے والے سمجھے ہوں گے ہم اب آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تین وائر لگے ہوئے ہیں جو بیچ کا بلیک وائر ہے یہ ہمارے سیٹ اپ باکس سے آیا ہوا وائر ہے ای بی ایس ریلیس کے لیے باقی اور بھی انٹینے ہیں جن میں دوستو جو تین اور چان نمبر کا پول ہے پورٹ ہے اس کو ہم لگائیں گے تو دوستو یہ آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے اب میں آپ لوگوں کو جو بتانے جا رہا ہوں اس کی پرائیچ پرائیچ تمہیں نے شروعات میں ہی بتا دی سو دو سو تین سو چار سو الگ الگ مارکٹ کا الگ الگ ریٹ ہے آن لائن کا الگ ریٹ ہے کہاں ملے گا آن لائن پہ بھی مل جائے گا آف لائن بھی مل جائے گا اگر آپ ہم سے مانگوانا چاہتے ہیں ہم ہمارے دوارہ بھی پروائیٹ کر دیا جائے گا اگر اس ویڈیو میں کچھ چھوٹ گیا ہو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم اسے آنے والی ویڈیوز میں صدھار کر کے آپ لوگوں کو اور اچھی طریقے سے بتانے کی کوسس کریں گے اس کے بارے میں بھی پوری جانکاری باقی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا چینل بھی نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوا سبسکرائب کریں ساحل فری ڈس یوٹیوب چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دوانا نہ بھولیں